سلام علیکم جی آج کا لیکچر ہمارے پاس ہے اپلیکیشن آف ایس اے ایم جس میں لازٹ ٹائم ہم نے تراشنل پینڈولم کو دیکھا آج ہم سمپل پینڈولم کا ٹاپک پڑھنے والے ہیں تو سمپل پینڈولم کی تھیوری سمجھیں گے اس کی ایکویشن آف موشن بنائیں گے اور اس کے اپلیکیشن بھی دیکھیں گے تو جناب اپلیکیشن آف ایس اے ایم میں کیا ہمارا ٹاپک ہوا سمپل پینڈولم کیا ہوتا ہے لیٹس ایک ہیوی میس ہے جس سے آپ انکسٹینسیبل سٹرنگ کے ساتھ سسپینڈ کر دیتے ہو ایک سرہ اس کا میس کے ساتھ ہوتا ہے دوسرا سرہ ایک فرکشن لیس پورٹ کے ساتھ بندہ ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی تھیوری کو کنسیڈر کریں تو آپ نے ایک انتہائی انتہائی یعنی ہیوی میس لینا ہے مگر پوائنٹ میس ہو تو آپ نے اسے سٹرنگ کی مدد سے سٹرنگ کی لیندھ آپ ال کنسیڈر کر لو آپ نے اسے سسپینڈ کر دیا اب جب آپ باب کو اپنی اس کی جگہ سے ڈسپلیس کرتے ہیں اسے ہٹاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے اسے فورس لگا کے ایک طرف لے گے جب آپ چھوڑو گے تو اس کا انرشیا اس کا میس اس کو واپس لائے گا اس کی اصل والی جگہ پہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پینڈولم آپ کے پاس ہارمونک موشن کرے گا کس کی وجہ سے کرے گا اپنے ویٹ یا اپنی انرشیا کی وجہ سے تو ویٹ کا ایک کمپنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ٹورڈ مین پوزیشن ہوتا ہے اصل ویٹ تو ڈائریکٹیڈ ہوتا ہے ڈاؤنورڈ بات سامل آگی اس کو بھی ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو اگر ہم کہیں کہ کتنی فورسیز لگ رہی ہیں آپ کی سمپل پینڈولم پہ تو آپ وہ تصویر دیکھ کے کہہ سکتے ہیں دو میجر فورسیز ہیں ایک ہے ٹینشن اور ایک ہے ویٹ اب آپ کے پاس جو ٹینشن ہے اگر آپ دیکھو تو وہ اپورڈ ہے وہ آپ کے پاس یعنی جو آپ کی رسی ہے جس کے ساتھ آپ نے بندہ ہویا ہے اس کے ساتھ اس کے سمپ میں چاہ رہی ہے تو آپ کے پاس اگر میں ویٹ کو اس سیٹویشن جسو کا فگ میں دکھائی گئی ہے آپ کہہ سکتے ہو ایم جی ڈاؤنورڈ ہے ایم جی کے دو کمپنٹ ایم جی سائن تیٹا ایم جی کاؤس تیٹا تو ایم جی کاؤس تیٹا ٹینشن کے ڈائریکلی اپوزٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس یہ دونوں ٹی اور ایم جی کاؤس تیٹا ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے ہوں گے ٹھیک ہوگی بات تو سمپل اب کیا ہو گیا کہ آپ کے پاس ویٹ کا جو دوسرا کمپنٹ تھا یعنی جو کہ ایم جی سائن تیٹا تھا وہ اب آپ کے پاس رسی کے ساتھ دیکھو تو پرپینڈکولر بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو کمپنٹ ہے یہ وجہ بنے گی یہ باعث ہوگا کہاں اس کو واپس لانے کا تو آپ کے پاس اس کا مطلب رسٹورنگ فورس کا کردار کس کے پاس ہے ایم جی سائن تیٹا کے پاس ہے تو یہی چیز میں نے لکھی کہ آپ کے پاس جو فورس بنے گی جو اس کو واپس کھینچ رہی ہے مین پوزیشن کی جانب that is ایم جی سائن تیٹا میں اس کے ساتھ نیکٹیف سائن لگا دیتا ہوں کیونکہ یہ میری لگائی گئی فورس جس سنت میں میں نے اسے ہٹایا اس کے تو مخالف ہے نا تو میں نے اس لیے اس کے ساتھ مائنس لگا دیا اب آپ سیکنڈا جانتے ہو جو آپ کی اپلائی کردہ فورس ہوگی ہے فیزیکل ٹو ایم میں اے اور بی کی لیفٹ سائیڈ سیم ہے تو رائٹ سائیڈ بھی سیم کر دیں گے یہاں سے ایم ایم سے کٹ جے گا تو اے برابر آجے گا مائنس جی سائن تیٹا کے اب سمال اینگل اپروکسیمیشن پہ جاتے ہیں تو سائن تیٹا ٹیٹا کے اپروکسیمیٹل ایکولینٹ ہوتا ہے جب آپ ویری سمال اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں سائن تیٹا کی جگہ ٹیٹا منچن کر سکتے ہیں تو اے برابر آجے گا مائنس جی ٹیٹا کے اب اگر آپ یہاں سے دیکھو یہ جو آرک آپ کو دکھ رہی ہے یہاں سے کیا اب آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ آرک اسے ہم ایکس کا نام دے دیں تو آپ ٹیٹا نکھا سکتے ہیں او بی اووریل یعنی ایکس بائی ایل یعنی ایس ایکول ٹو آر ٹیٹا والا جو کنسیپٹ ہے نا وہ آپ نے بیسیکلی لگایا ہے تو اب آپ کے پاس او آپ نے ایس دیکھا جائے اگر میں فکس سمجھا پا ہوں تو یہ چیز ایل ٹیٹا سمجھتے ہیں نا ایس ایکول ٹو آر ٹیٹا آپ نے وہ اینگلر فارم میں پڑا ہوگا تو اگر آپ دیکھو تو یہ ریڈیس کا کام کر رہا ہے جو کہ ایل ہے اس وقت ایل کانسٹنٹ ایل کانسٹنٹ یہ ٹیٹا آگیا ایس ایکول ٹو ایل ٹیٹا تو اب اس والی جو سائیڈ ہے اس کو میں ایکس کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس فکسے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آجے گا ایکس اس دہ ڈسٹنس تو اب آپ نے یہ جو اے بی ڈسٹنس تھا اسے ایکس کے برابر مان لیا تو یہ چیز لکھ دی او بی کی جگہ ایکس آگیا ایل کی جگہ ایل آگیا تو اس کا مطلب ٹیٹا کی جگہ کیا ریپلیس کیا جا سکتا ہے ایکس بٹا ایل پلیس کیا جا سکتا ہے تو اے برابر آگیا کہ اس کے مائنس جی ایکس بٹا ایل کے that is equation ڈی آگیا آپ کے پاس اب کیا جناب آپ کے پاس جی جو ہے ایک پرٹیکلر پلیس پہ تو کانسٹنٹ ہوگا ایل بی کانسٹنٹ ہوگا اس کے لئے جی بھی کانسٹنٹ ہے ایل بی کانسٹنٹ ہے تو اے پرپورشنل ہو گیا ایکس کے وید نیکٹیو سائن یہ کہ آپ کے جو سیمپل ہارمونک موشن کی بیسک ڈیفینیشن ہے وہ پوری ہو گئی کہ ایکسرریشن ڈیریکٹلی پرپورشنل ہوگا دسپلیس مینٹ کے اور آلویس ڈیریکٹیڈ ہوگا تو ورد مین پوزیشن اوکے ہو گیا اس کا عطل سمجھ جاگی کہ سیمپل ہارمونک موشن میں تو ہے ہمارا سیمپل پینڈولم اب کیا جناب اگر آپ اے کو دیکھتے ہو اے آپ کے پاس سیکنڈ آرڈ ڈیفرینشل آف ڈیسپلیسمنٹ لکھا جا سکتا ہے ڈ سکیر ایکس آور ڈی تی سکیر مائنس جی بائی ایل انٹو ایکس لکھا جا سکتا ہے یہ نیکٹیو دوسری طرف آئے گا تو پوسٹیو آجے گا اسے آپ بولو گے ایکویشن او موشن آف سیمپل پینڈولم آگئی آپ کے پاس اب آپ نے ایکس پڑھا تھا سیمپل ہارمونک موشن والے ٹاپک میں ایکس ایکل ٹو ایکس نوٹ سکوز اوف اومیگا ٹی پلس فائر تو دونوں جگہ پہ ایکس کی ویلیو پلیس کر دو اس جگہ پہ یہاں پہ ویلیو پلیس ہو گئی تو اب آپ اسے سوالو کر سکتے ہیں سیکنڈ دو دفعہ اسے ڈیفرینشل کر لو تو مائنس اومیگا سکیر ایکس نوٹ کاؤز اومیگا ٹی پلس فائر اور یہاں پہ تو ایکس ویسے کا ویسے لکھا رہے گا کامن بھی لیا جا سکتا ہے کیا کیا کامن لیا جا سکتا ہے بھئی آپ کے پاس آپ کہہ سکتے ہو کہ ایکس نوٹ کاؤز اومیگا ٹی ادھر بھی ایکس نوٹ کاؤز اومیگا ٹی ادھر بھی ہے تو بقیہ جو آپ لکھو گے مائنس اومیگا سکیر پلس جی بائی ایل کی ریالیو نکل آئے گیر کس کے جی بائی الل کے تو یہاں سے صرف ریالی برابر آہ گیا کس کے اس کے ریالیU کے ٹائم پی ریال آپ جانتے ہیں طو پائی بائی امیگا ہوتا ہے دو آپ یقی کی ریالیو لگائی ہے تو دیائیم پیرینٹ برابر آگیا ہے طو پائی سکے ریالی LEği G اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم پیریڈ کس کے پروپورشنیل ہے لیندت کے ٹھیک ہے کہاں اس میں محس ہے نہیں آرہا اس کا مطلب چاہے چھوٹا مس لگا ہو چاہے بڑا مس لگا ہو آپ کا ٹائم پیریڈ سسپینڈیڈ مس کے ساتھ پر ڈپینڈ ہی نہیں کر رہا پھر جی کی ویلیو ایک پرٹیکلر سپیس پر ایک پرٹیکلر جگہ پہ تو وہ کونسٹنٹ ہوگی مگر ویری کرے گی جیسے جیسے ہم ہائٹ چینج کریں گے تو اس کا مری کراچی یا ماؤنٹ ایورس پہ ایک جیسی ویلیو تو نہیں ہو سکتی جی کی تو سیم ٹائم پیریڈ نہیں آنے والا آپ کے پاس ماؤنٹ ایورس پہ کچھ اور ہوگا مری اور کراچی میں آپ کے پاس کچھ اور آئے گا سمجھاگی بات تو آپ کے پاس فریکوینسی کی بات کریں تو وان اوور ٹائم پیریڈ آپ کہہ سکتے ہو تو ویلیو پیس کر دی وان اوور ٹو پائس کے روٹ جی بھائی ہے لیا جائے گا اب یہاں سے ایک بڑی اہم دیفینیشن ہے کہ اگر آپ کے ٹائم پیریڈ on second آئے گا تو وہ simple pendulum ہے اگر ٹو seconds آئے گا تو وہ Second pendulum کہلائے گا ٹھیک ہے تو دو ڈیفینیشنیں میں نے بتائیں اگر time period کتنا ہو one second تو آپ اس pendulum کو کیا بولو گے Simple pendulum اور اگر time period کتنا ہو to seconds تو اُسے کیا بولو گے second pendulum ٹھیک ہے simple pendulum بہت ساری جنگوں پر استعمال ہو سکتا ہے جس میں value of g نکالتے ہیں ہمارے STEc class پھر ہمًا length of the wire یا height of the building بھی نکال سکتے ہیں وہ کیسے کہ آپ ایک pendulum hang کر دو کسی building کے ساتھ آپ اس کو oscillation پہ ڈالو اس کا time period نکالو time period پتہ لگ جائے گا time period تو stop watch سے نکلے گا نا تو time period پتہ لگ گیا two pi constant ہے جی آپ کو اس surface میں nine point eight ڈالو تو L کی value آجے گی اس کا مطلب length of the building یا wire یا height بھی آپ نکال سکتے ہیں تو اس طریقے سے simple pendulum کو آپ practically بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک building اگر آپ کے باس کوئی mirroring tape نہیں ہے تو simple pendulum کی مدد سے آپ اس کی height بتا سکتے ہیں اگر آپ کے باس stop watch ہو تو یہ جناب آج ہمارا topic تھا آپ نے اس میں دیکھا کہ ہم نے simple pendulum کی تھیوری دیکھی ہم نے اس کی equation of motion بنائی پھر ہم نے اس کا time period of frequency دیکھا پھر ہم نے simple pendulum اور second pendulum کا فرق دیکھا پھر ہم نے اس کے uses بھی سمجھے کوئی تھوڑے سے تو یہ جناب آج ہمارا topic تھا اگر آپ کو اس میں کوئی doubt ہو کوئی بات پوچھنے والی ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ